ویلکم ٹو می چینل کیری بروس دو سو آج میں آپ لوگوں کو دنیا میں بنائے گئے اسے بیلڈنگز کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ حیرانے رہ جاؤں گے دی مونٹریل بیلڈنگز دراصل یہ ایک میوزیم ہے اور اس میوزیم کے چاروں طرف ایک گول شیپ کا سٹیل کا بنا ہوا ہے یہ امریکہ میں بنا ہوا ہے اور یہ کافی خوبصورت بھی لگتا ہے یہ اندر سے ایک بہت بڑا میوزیم ہے یہ رات کے وقت اور بھی چمچتا ہے اس کے اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں دوستو اس بیلڈنگ کو دیکھنے کے لیے بہت بہت سے لوگ آتے ہیں روز کے دن کشی کہی کنٹریزوں لوگ اس بیلڈنگ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس بیلڈنگ کو دیکھ کر آپ بھی چونگ گئے ہوں گے یہ بیلڈنگ ٹیڑی ویڈی بنا گئی ہے اصل میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بیلڈنگ گرنے والی ہے اور یہ زلزلے کی وجہ سے ایسی ہوئی ہے لیکن اصل میں دوہزار چار میں یہ بیلڈنگ بنائی گئی تھی اس کے اندر ہی مال، شوفنگ مال، ریڈیو سٹیشن اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر لوگ اپنی سلفیاں لیتے ہیں اور کینچتے ہیں ونڈر ورکس دیکھیں اس کمال کی بیلڈنگ کو اس بیلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایسا لگتا ہے کہ یہ دیکھتا یہاں لینے والی اسے الڈر رہا ہے اصل میں دیکھا جائے تو یہ كوچھ اس طرح سا بنائے ہے ٹوٹی پوٹی بلڈنگ لگ رہے لیکن اصل میں یہ بنائے گئی تھی میں تری ڈی ایسا ہوئی ہے یہ بیلڈنگ گئی ہور چانتے ہیں اصل میں دوستو یہ بیلڈنگ کافی خوبصورت ہے اس بیلڈنگ کے اندر بچوں کے لئےوں گیمز وغیرہ سب کچھ موجود ہے لوٹس ٹیمپل یہ بلڈنگ بہارت میں موجود تھے سنگی مرمر سے بنے ہوئے اس خوبصورت نظارے کو کون نہیں دیکھنے آئے گا یہاں پر لوگ ہزاروں لوگ دن کے آتے ہیں اور اس کا نظارہ دیکھتے ہیں اور انجوئے کر دے ہیں آپ پر آپ کو اس کے اندر بھی جانے کا موقع ملتا ہے آپ اس کے اندر جا بھی سکتے ہیں اور یہاں پر پوٹو کچھوانا بہت یہ لگے اس کے چاروں طرف ایک سویمنگ پول سے بنے ہوئے ہیں جو کہ اس کے نظارے کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے دوستو کیا آپ لوگ اس بلڈنگ میں جانا چاہو گے یا نہیں کمنٹ بکس میں ضرور دائیں دوستو بس آج کی ویڈیو میں دائیں کہ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر کے جنب کو سبسکرائب کر لائمی اس ویڈیو کو شیئر کریں